السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں بہت دن سے مجھے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ساہیوال کے بارے میں بھی بتائیں ساہیوال میں کیا ہو رہا ہے ساہیوال کس کے طرف جا رہا ہے ساہیوال جو کہ مجموعی طور پر پی ایم ایل این کا سمجھا جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ابھی دوہزار بائیس میں جب الیکشن ہوا تھا تو بازی پلٹ بھی گئی تھی جو زمینی الیکشن ہوا تھا سترہ جلائی والا اس میں نومان لنگڑیال صاحب جو ہیں غیر متوقع طور پر ہار بھی گئے تھے ابھی یہاں پر ایک ڈرامائی صورتحال ہے نومان لنگڑیال صاحب جو کہ آئی پی پی کی امیدوار بن گئے نون لیگ نے اپنا بندہ تو یہاں پر کھڑا نہیں کیا لیکن ایک ایسی چلاکی نون لیگ نے کی ہے جس کے بعد نومان لنگڑیال صاحب کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے اور یہاں پر اب ایک اور سیاست شروع ہو گئی ہے تو صاحبال میں کون کتنی سیٹیں کہاں سے جتنے جا رہا ہے نون لیگ نے نومان لنگڑیال کے ساتھ کیا چلاکی کی ہے نومان لنگڑیال کی پوزیشن اس وقت کیسی ہے اور جو نیچے صبح اسمبلی کے حلقے ہیں نومان لنگڑیال والے حلقے میں وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے اور وہاں کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کیا نومان لنگڑیال کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے تو یہ پوری پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں یہ تین حلقے ہیں قومی اسمبلی کے لیکن میں بالخصوص 143 کی جہاں سے نومان لنگڑیال لڑ رہے ہیں اس کی اور اس کے نیچے تین صبح اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں بالخصوص میں اس کی بات کروں گا اور پھر باقی حلقوں پر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ لیکن اس زلے میں سائے وال کو میں پیچھے سے شروع کر رہا ہوں اگر چاہے ہاں 141, 142, 143 تین سیٹیں ہیں لیکن میں 143 سے شروع کر رہا ہوں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں کیونکہ 43 یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ سائے وال مجموعی طور پر نون لڑ کا ہے یا 2018 میں مجموعی طور پر نون لڑ کو ملا تھا لیکن بہرحال ایک سیٹ ایسی ہے جو تحریک انصاف نے بھی یہاں سے جیتی تھی اور وہ یہی 143 سائے وال فری کی سیٹ ہے جہاں سے 2018 میں پیشنی مرتبہ رائے مرتضی اقبال الیکشن جیتے تھے اور ان کے چچا رائے حسن نواز یہ 2013 میں الیکشن جیتے تھے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ہی آپ دیکھئے پی ٹی اے 2013 میں بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی جیت بھی نہیں سکی تھی پاکستان میں حکومت بھی نہیں بنا سکی تھی 2013 میں نواز شریف نے حکومت بنا لی تھی لیکن اس کے باوجود یہ سیٹ جو ہے یہ طریقہ انصاف نے 2013 میں بھی جیت لی تھی اور یہاں پر قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے رائے حسن نواز صاحب نے جیتی تھی پھر رائے حسن نواز کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا ان کی کوئی کاغذات مسترد ہوئے وہ نہ ہے لوگیں الیکشن لڑنے کے لیے تو 2018 میں ان کے بھتیجے رائے مرتضی اقبال الیکشن لڑے ابھی بھی یہ بالوم نہیں تھا کہ رائے حسن نواز الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں تو پھر یہاں سے رائے مرتضی اقبال ہی کو پی ٹی اے نے اپنی جو پہلی لسٹ تھی اس میں رائے مرتضی اقبال کو ہی ٹکٹ دیا لیکن پھر رائے مرتضی اقبال نیچے چلے گئے یعنی ایم پی اے کی سیٹ پہ اور رائے حسن نواز خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی اے کے ٹکٹ پر اب رائے مرتضی رائے حسن نواز جو ہیں یہ 2013 کے میں نے آپ کو بتایا کہ 88,900 ووٹ لے کر یہ جیتے ہوئے ہیں اچھا پھر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری طرف نومان لنگڑیال ہے نومان لنگڑیال پاکستان تحریک انصاف کے سے 2018 میں یہ صبح اسمبلی کی سیٹ جیتے ہوئے ہیں اور پھر یہ منحرف ہو گئے تھے پھر یہ زمنی الیکشن لڑے پھر زمنی الیکشن لڑے اور یہ ہار گئے اب یہ ایپی پی کے سیٹ پر ایپی پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اب سمجھے جاتا ہے کہ نومان لنگڑیال کا ذاتی ووڈ بینک بہت اچھا ہے بڑا تگڑا مضبوط ووڈ بینک ہے لیکن اب شاید ڈینٹ ان کو پڑ چکا ہے اب نومان لنگڑیال ساتھ جو ہیں یہ نون لیگ کی سپورٹ سے الیکشن تو لڑنا چاہتے ہیں اور نون لیگ نے اپنا امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا لیکن نون لیگ نے چلاکی یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک آزاد امیدوار چودی محمد و فیل جٹ جن کو نون لیگ کا ٹکٹ ملنا چاہیے تھا جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو یہ آزاد کھڑے ہو گئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ ان کا بائیکارٹ کرتے تھی کہ بھئی آپ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن نون لیگ نے کیا کیا نون لیگ نے انہی کے بھائی چودری حنیف جٹ کو پی پی دو سو تین میں یعنی اسی کے نیچے سیٹ پر ٹکٹ دے دیا اب کہنے کو تو نون لیگ آئی پی پی کے نومان لنگڑیال کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اسی حلقے میں نیچے آزاد امیدوار جو اوپر محمد و فیل آزاد امیدوار ہیں ان کے بیٹے محمد حنیف جٹ کو ٹکٹ بھی دے دیا ہے نون لیگ نے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں تو نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ صبحی سیٹ پر نون لیگ ایک بندے کو ٹکٹ دے رہی ہے تو وہ نیچے ایم پی جو ہے وہ اوپر اپنے بڑے بھائی کو ہی سپورٹ کرے گا وہ بلک نومان لنگڑیال کو آئی پی پی کو تو سپورٹ نہیں کرے گا تو نون لیگ نے چالا کی یہاں پر یہ کھیلی ہے کہ نومان لنگڑیال کو یہ بھی بتایا کہ ہم تمہیں سپورٹ نہیں کر رہے لیکن نیچے ایم پی اپنا کھڑا کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کروا کے کہ کیسے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اگر جیت گئے تو وہ نون لیگ میں چلے جائیں گے یعنی نومان لنگڑیال جیتے ہیں تو وہ بھی آئی پی پی کے ذریعے نون لیگ کے تحادی بن جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں جیتے تو پہلی کوشش تو یہ ہوگی نا نون لیگ کی کہ اپنا بندہ ڈائریکٹ آ جائے آئی پی پی کی بجائے تو یہاں پر ہو گئی ہے ڈبل گیم نومان لنگڑیال کے ساتھ اسی کا شکوہ انہوں نے پچھلے جنہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کیا بھی تھا میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی بھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں پر نون لیگ کا امیدوار پارٹی پولیسی کی خلاف فرصی کر رہا ہے اور نون لیگ نے میرے حق میں امیدوار کھڑا نہیں کیا اور وہ پھر بھی یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے اور یہاں سے وہ الیکشن لڑا ہے تو اس پر انہوں نے کافی شور مچایا تھا اچھا اسی حلقے میں ایک اور صحابی ازاد حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے چودری زاہد اقبال یہ بھی صحابی امین ہے اب دیکھئے زاہد اقبال دو در آٹھ کے صحابی امین ہے چودری طفیل جٹ بھی صحابی امین ہے چودری زاہد اقبال بھی صحابی امین ہے اور یہ دونوں یہاں سے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے اب اگر یہاں پر ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس سب کا فائدہ رائے حسن نواز کو ہوگا جو اپنے طور پر بڑے طاقتور امیدوار ہیں دو دارہ تیرہ میں بھی جیتے ہوئے ہیں پی جے کے رائے حسن نواز تو یہ کھچڑی جو ہے اس پورے حلقے میں 143 میں پکی ہوئی ہے اب میں پھر دورا دیتا ہوں رائے حسن نواز بمقابلہ نومان لگڑیال بمقابلہ چودری زاہد اقبال بمقابلہ چودری محمد تفیل جٹ یہ چار امیدوار اب اس حلقے میں مدد مقابل ہو گئے ہیں اور نومان لگڑیال جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ذاتی ووٹ بینک بہت ہے وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں اب نومان لگڑیال کا مسئلہ کیا ہے نومان لگڑیال کا ایک اور مسئلہ بھی ہے پی پی اس کے نیچے تین پی پی آتی ہیں پی پی دو سو دو دو سو تین دو سو چار نومان لگڑیال نے ملک فلک شہر لگڑیال کو یہی پر پی پی دو سو چار میں کھڑا کیا ہے نیچے پی پی دو سو چار میں اور ان کے مقابلے میں آدل سعید گجر ہیں چودری آدل سعید گجر وہ آزاد لڑے ہیں غلام سرور پاکستان طریقہ انصاف کے جنہوں نے نومان لگڑیال کو سترہ دولائی کو شکست دی تھی وہ بھی ایم پی کے طور پر الیکشن لڑے ہیں اور چودری شاہد مونی جٹ بھی یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں اب ذرا ان کے کامبینیشن سمجھ لیں کیا ہے تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ہے ہلکا بن گیا ہے لیکن دلچس بہت ہے دیکھئے ملک فلک شہر لگڑیال نے بنایا ہوئے اوپر اپنے والد کے ساتھ نومان لگڑیال کے ساتھ گروپ ظاہر ہے اوپر نیچے یہ دونوں لڑے ہیں لیکن چودری محمد تفیل جٹ کا جو بندہ نیچے ایم پی لڑا ہے وہ چودری آدل سعید گجر ہے تو چودری آدل سعید گجر جن کی اس وقت سب سے محصر کیمپین چل رہی ہے وہ ملک لنگلیار کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی ساری بھائی نہیں ہے ان کے گروپ کے ہیں محمد تفیل جٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ غلام سرور خود اپنے طور پر ابھی نومان لگڑیال کو جیت کے ان کا کانفیڈنس اتنا اوپر گیا ہوا ہے غلام سرور کا تو وہ لڑے ہیں اور چودری شاید انہی جٹ جو ہیں ان کا پینل چودری زہد اقبال کے ساتھ ہیں جو آزاد ہے سرط میں لڑنا ہے تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہاں پر نومان لگڑیال کو تف ٹائم مل رہا ہے بلکہ نومان لگڑیال کے بھائی فلک شیر ملک فلک شیر لگڑیال کو بھی تف ٹائم مل رہا ہے اوپر ایم این نے پھسا ہوا ہے نومان لگڑیال اور نیچے ان کا ایم پی اپنا بھائی بھی پھسا ہوا ہے بیٹا بھی پھسا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ ملک شیر لنگڑیال جو کے بیٹے ہیں نومان لنگڑیال کے یہ اور اوپر جو ہے وہ نومان لنگڑیال یہ سب یہ ایک complicated سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اچھا میں مجھے یاد نہیں ہے میں غلطی سے اگر بھائی کہا گیا ہوں ملک شیر لنگڑیال کو تو میں بتا دوں یہ ملک شیر لنگڑیال ان کے بیٹے ہیں نومان لنگڑیال کے اچھا جی ورنہ میں اگر یہ بجات نہ کروں تو پھر بہت سارے لوگ ہی چاہے کومنٹ میں اصلاح کرتے ہیں تو بہت زبابہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو یہ نومان لنگڑیال بیٹے ہیں نومان لنگڑیال کے جو فلک لنگڑیال ہیں اچھا جی یہ دو سو چار ہو گیا اب دو سو تین پر اگر آپ آئے ہیں تو یہاں پر صورتحال میں نے پہلے آپ کو clue دے دیا کہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ چودی توفیل جٹ کا بھائی چودی حنیف جٹ کہاں سیلیکشن رہ رہا ہے اب آپ دیکھیں چودی حنیف جٹ کا بھائی چودی حنیف جٹ اور توفیل جٹ یہاں آپس میں گروپ بنا لیا اور یہاں نیچے نوم لی گیا اور اوپر وہ آزاد ہیں اوپر توفیل جٹ آزاد ہیں نیچے بھائی نوم لی کی سیٹ پر ایم پی ہے اچھا اسی طرح سے رائے مرتضی اقبال یہ بھتیجیں رائے حسن نواز کے اور بہت طاقتور امیدوار ہیں پرشی مرتبہ یہ ایم اے نے ہوئے تھے پرشی مرتبہ ایم اے نے تھے ان کے چچا اب ایم اے نے واپس آ گئے تو یہ نیچے ایم پی ہے پہ آ گئے ہیں تو یہ بھی تکڑے ہو گئے کہ پہلے ایم اے نے تھے اب ایم پی ہے لڑ رہے ہیں تو یہ بھی بہت تکڑے ہیں اور یہاں سے تیسے امیدوار چودی زائد اقبال بھی ہیں تو یہ بھی ایک تف مقابلہ بن جائے گا نومان لنگڑیال کے لیے یعنی نیچے سے نومان لنگڑیال کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دو سو چار میں تو اپنے بھائی کی سپورٹ مل رہی ہے باقی دونوں پی پیوں میں پی پی دو سو تین اور پی پی دو سو دو میں نیچے ان کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں ان کا بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوا عام طور پر آئی پی پی کا بندہ کھڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ نیچے سے پی پی سے بھی سپورٹ ملے لیکن آئی پی پی کی سپورٹ یا کسی آزاد امیدوار کے ساتھ کوئی گروپ بھی نہیں ہے نومان لنگڑیال کا تو نومان لنگڑیال کو یہ بھی نقصان ہے تو دیکھیں نومان لنگڑیال بہت حوالوں سے پھس گئے ہیں کہ نیچے کوئی ایم پی کا گروپ کھڑا ہوا نہیں ہے دو ہلکوں میں ایک ہلکے میں اگر بیٹا کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر صورتحال بہت ٹف ہے دو طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے اور خود بھی وہ اوپر پھسے ہوئے ہیں کیونکہ نون لیگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے اب آئی پی پی تو سیٹ نہیں نکال سکتی نون لیگ کی معابلت کے بغیر سیٹ نہیں نکلتی اور نون لیگ سپورٹ نہیں کر رہی نون لیگ کا بندہ آزاد کھڑا ہو گیا اچھا پی پی دو سو دو میں دیکھیں تو رانہ ریاض نون لیگ کے امیدوار ہیں وحید اسگرڈوگر پی ٹی آئی کے ہیں یہ حسن آواز گروپ کے ہیں وحید اسگرڈوگر اور رانہ سجاد بھی یہاں سے آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں تو یہ جو صورتحال ساری بتا رہی ہے بنیادی طور پر یہ مجھے اتنی تفصیل سے اسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمان لگڑیال مشکل میں ہے جو آئی پی پی کے مین پلر سمجھے جاتے ہیں اور دست راست سمجھے جاتے ہیں جانگیٹرین صاحب کے اور وہ اس وقت بہت شدید مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اچھا اسی طرح سے اگر آپ آجائیے صاحبال میں تو صاحبال میں نون لکھا تو وہی امیدوار ہے چودی محمد اشرف جو کہ پچھلی مرتبہ بھی جیتے تھے ایم اینے بنے تھے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو ووٹ انہوں نے لیا تھا تو یہاں پر چودی عثمان کھڑے ہوئے ہیں چودی عثمان کھڑے ہوئے ہیں پیٹے کے اور آئیشہ لودھی جو ہیں یہ آزاد امیدوار کھڑی ہوئی ہیں آئیشہ لودھی جو ہیں یہ بیٹی ہیں عشد خان لودھی کی جو سابق وزیر مال رہے ہیں تو آئیشہ لودھی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور نیچے دلچسپ بات یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کے ہزبن جو ہیں نبید اسلم لودھی جو سابق ایم پی اے ہیں یہ نیچے نون لکھ کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں اب نون لکھ کے جو نیچے ایم پی اے ہیں ان کا کی جو اہلیاں ہیں وہ اوپر آزاد ایم اے لڑ رہی ہیں تو یہاں دیکھیں نون لکھ کا ووٹ ایم اے پر تقسیم ہو جائے گا یعنی چودی محمد اشرف جو نون لکھ کے ٹکٹ پر ہیں ان کے ساتھ نیچے گروپ موجود نہیں ہے یا ان کو نیچے ایم پی اے سپورٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ایم پی اپنی اہلیاں کو سپورٹ کر رہا ہے اور اہلیاں آزاد کھڑی ہوئی ہیں اوپر تو یہ یہاں پر صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے تو اگر یہاں آئیشہ لودھی بیٹھتی نہیں ہے اور الیکشن لڑتی ہیں اور ووٹ نون لکھ کا آئیشہ لودھی اور چودی محمد اشرف میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ چودی عثمان کو گا جو کہ ترکی انصاف کے ٹکٹ پر ہیں اچھا اسی طرح سے اگر ون فورٹی ون پہ آ جائے گی سائیوال ون یہاں پہ نون لکھ کے سید عمران احمد شاہ ہیں پسی مرتبہ بھی یہی لڑے اور جیتے تھے یعنی سابق ایمین نے اور پی ٹی اے اسے رانہ آمیر شہزاد ہیں لیا تھا یہ بھی منعرف ہو گئے آئی پی پی میں چلے گئے اور اب لیکن یہ پی ٹی اے ہے تو آئی پی پی میں لیکن مقامی سیاست اس طرح کی ہو گئی ہے کہ یہ پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے رانہ آمیر شہزاد اور سید عمران احمد شاہ کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ ہے جناب سائیوال سائیوال میں صورتحال خاص طور پر میرا فوکس راہ نومان لنگڑیال والے حلقے میں کیونکہ وہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری تھا کہ ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور میرا خیال ہے آپ نیچے ایم پی اے کی سیٹوں کو دیکھ کر سمجھ پائے ہوں گے کہ صورتحال کیا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ